اور یہ جو حضرت سید جعفر ثانی الزکی ہیں ان کے متعلق آپ کی کتابوں میں کیا ہے کہ یہ جو ان پر الزام الاسناشری جو روافیس کی طرف سے بڑا سنگین الزامات لگائے گئے ہیں نا تاریخ میں تو اس کی تعریف تو ہماری کتب میں نہیں ہے دیکھیں بعض علماء شیعہ مولوی جو ہے نا وہ تقریر کرتے ہیں کہ اس نے توبہ کیا تھا وغیرہ وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس نے توبہ کیا تھا حضرت امام عاصر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری چچا کو متعلق نہ بولو اس کا جو معاملہ میرے اور اس کے درمیان ہے اسی کے ساتھ اس کے مذہمت بھی ہے کہ یہ ان کی بائی کی جب وفات ہو گئی تھی تاکہ ان کے ان کے اموال پہ ان کا قبضہ ہو تو انہوں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ میرے بائی کا کوئی فرزند نہیں ہے اور یہ وہ ڈرنگ بھی کرتے تھے روایات حدیث میں ہیں کہ اچھا آدمی نہیں تھے بھارات جعفر جوتے ہیں جعفر ابن امام الحادی علیہ السلام اس کی مذہمت ہماری کتب میں ہیں لیکن یہ سارے رماعت ان پر جنہوں نے لگائے ہیں یہ تو امام کے بیٹے ہیں تو مجھے یہ بتایا نا کہ یہ جو ایک دو مسئلے سے بگڑ رہے ہیں اس سے دو مسئلے بگڑ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اتنا نیچے آ کر بھی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ امام بارہ ہونے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جعفر زکی جیسے جو شخصیت ہے جو کہ امام حسن امام حسن نسکریل ایسلام کا سگا بھائی ہے اور امام علی نقی کا سگا بھائی ہے سگا کا نہیں مال سگا کا نہیں مال ماں سے بھی ہے کہ مجھے نہیں مال مطلب بیٹا تو سگا نا بیٹا تو سگا نا اگر بھائی سگا نہیں بھی ہے تو تو اس کی شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں وہ راوی کہ جن کے نہ عقیدہ کا پتہ ہے نہ ان کے مذہب کا پتہ ہے نہ ان کے نصب کا پتہ ہے کیونکہ نعوذ بلہ کوئی عدرت امام علی نقی علیہ السلام نے تو نہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نا نہ امام مثل نسکری نے کہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ تکیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی بھی روایات نہ لو تو یہاں پہ وہ امام کے بیٹے کی نعوذ بلہ اتنی گستاخی کر رہے ہیں اور وہ اس کی بنیاد بنا رہے ہیں ایک مجہول نصب شخص کو جو بھی ہوگا زہرہ وہ جعفر زکی کے سٹیٹس کا تو نہیں ہو سکتا نا دیکھیں جو مرضی ہوگو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں دو روایات سے جواب دے دیتا ہوں پہلی ایک روایت دکھا ہوں پر دوسری روایت کوئی بات نہیں اور یہ دیکھیں نا کہ ان پر زماد راوی کون لگا رہے ہیں اس کا کیا نصب ہے اس کا کیا علم ہے اس کی کیا نصبت ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اعتقادات لشیخن الصدوک رحمت اللہ علیہ یہاں پہ یہ حدیث مختلف کتب میں کتاب کافی میں بھی موجود ہے ملاحظہ فرمائیے یہاں پر وقال الصادق علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کہیے کتابوں میں لئی سبب بین من خالفکم اللہ الممتر آپ کے شیعوں سے کہا آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان صرف ایک ممتر ہے ممتر کس کو بولتے ہیں ممتر اس کو بولتے ہیں یہ ہے ممتر اس کو اردو میں آپ کیا بولتے ہو انگلیش میں پلم بولتے ہیں فارسی میں شاپول بولتے ہیں انگلیش میں ممتر بولتے ہیں یہ جو کنسٹرکشن ہوتے ہیں نا مصری ہوتے ہیں گھر وغیرہ بناتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ دیوار سیدھا ہو سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو علیہ و احسن بھائی جی ان کا وزار سیکھ ہوتا ہے ہاں وزار ہے تو آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان ممتر ہے قیل فأیشی الممتر تو لوگوں نے پوچھا کہ ممتر کیا ہوتا ہے معاف کیا متمر فأیشی المتمر متمر کیا ہے قال اللذین تسمونہ تر وہ جیسے آپ عراق میں مثلا آپ کے لہجے میں تر اس کا نام ہے فمن خالفکم وجازہو فبرعو منہو و انکان علویا فاطمیا کہ جو یہ ان لوگوں کے لئے جن کو حق کا پتہ ہے وہ انکار کرتے ہیں جو امامت کا انکار کرتا ہے امامت کا اس کو پتہ ہے پھر بھی اس کا انکار کر لیتا ہے جو اس کو نہیں پتہ ہو وہ تو معذور ہے جو آپ کی مخالفت کرتا ہے اور امامت کے مسئلے پر وسائت کے مسئلے پر خلافت احمد علیہ السلام کے مسئلے پر آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس سے برات کا اظہار کرو چاہے وہ علوی ہو فاطمی ہو تو یہ جو آپ کریں کہ امام علیہ السلام کے نسل سے تا اگر وہ امامت سے منحرف ہے کوئی شخص اللہ کا کسی سے قرابت نہیں ہے تو اشتداری نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ شخص جو ہے امام علیہ السلام کا فرزند ہے یا نہیں جہاں تک جعفر کا تعلق ہے جعفر کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتابِ الاحتجاج لیتبرسی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ احتجاجاتو الامام الحج المنتظر علیہ السلام امام حج علیہ السلام کے استدلالات اور ان کے روایات وان سعد بن عبداللہ العشعری یعنی شیخ الصدوق احمد بن اسحاق ابن سعد العشعری انہو جاء بعض اصحابنا یعلموہ ان جعفر بن علین کتب الیہی کتاباً یعرفو نفساً سعد بن عبداللہ العشعری جو بہت ہی امدہ راوی ہیں اور بہت ہی بڑے مصنفشیوں کے ان کہتے ہیں کہ ان کے وہ روایت کرتے ہیں احمد بن اسحاق بن سعد عشعری سے کہ ایک شخص آیا اس کے پاس جعفر کی جانب سے اور جعفر کہتا کہ میں امام ہوں یعرفو نفسو ویعلموہ انہو القیم بعد اخیه اور کہتا کہ میں سرپرست ہوں میں امام ہوں اپنے بایی کے بعد وانا عندہو من علم الحلال والحرام ما يحتاجو الیہی الناس اور میرے پاس علم و حلال و حرام و سب کچھ میرے پاس ہے وغیر ذالک من العلوم کلیها اور سب علوم میرے پاس ہے تو قال احمد فلما قرأتو الكتاب کتبتو الى صاحب الزمان صلوات اللہ علیہی و سیرتو کتاب جعفر في درجه فخرج ایلی جواب في ذالک جب یہ کتاب جعفر کا میرے پاس پونچا ہے جعفر نے امامت کا ادعا کیا ہے تو میں نے وہ کتاب صاحب الزمان امام حجت امام الثانی عشر امام محدي علیہ السلام کی بارگاہ میں بیجا ہے اور میں نے اپنا خط بھی لکا ہے اور یہ جعفر کا بخط میں نے ان کو بیج دیا تو امام علیہ السلام نے فرما بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تجھے باقی رکھے تیرا خط مجھے پونچ گیا ہے اور جو خط کے اندر جو خط تم نے لکاتا وبیتا اور میں آپ کے خط کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے کلمات ہیں پھر اپنے چچا کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں وقد ادعا ہاظا المبتلو المدعی علاللہ الكذب بمدعا یہ باطل شخص مبتل یعنی اہل باطل یہ شخص یعنی ان کے چچا جعفر اس نے اللہ بہتان باندھا وقد ادعا ہاظا المدعی علاللہ الكذب بمدعا اس نے ایک جوٹا ادعا اللہ کی دربار میں کیا اللہ پر کیا اللہ کی دین میں کیا فلا ادری با ای آلت حیہ میں مجھے نہیں معلوم یہ کس آلت میں ہے رجائن یتم دعواہ اب فقن فی دین اللہ کس حالت میں اس نے یہ دعوا کیا کس امید کے ساتھ کہ اس کی امامت قبول ہو جائے کیا اس کو دین کا فقہ ہے معلوم دین کا پتہ ہے فواللہ ما يعرف حلالا من الحرام ولا يفرق بین خطائن والسواب اللہ کی قسم اس کو حلال حرام کا نہیں پتہ اور خطا اور سواب کا باطل اور حق کا اس کو نہیں پتہ علم کے ساتھ ادعا کر رہا ہے فما يعلم حقا من باطل اس کو حق اور باطل کا نہیں معلوم ولا محکما من متشابہ محکم اور متشابہ کا نہیں معلوم ولا يعرف حد الصلاة و وقتها اور اس کو نماز کے طور و طریق بھی اچھی طرح سنیات ہے اور وقت نماز کے بھی احکام اس کو نہیں معلوم ام بورعین اس نے امامت کا دوا کس لئے کیا ہے تقوی کے ساتھ فَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى تَرْكِهِ الصَّلَاةَ الْفَرْضَ اَرْبَعِينَ يَوْمًا تو اللہ شاید ہے کہ چالیس دن سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ شخص جس نے امامت کا دعا کیا ہے چالیس دن سے یہ نماز نہیں پڑھ رہا يَزْعَمُ ذَالِكَ لِتَلَبِ الشُعُوذَةِ اس لیے کہ وہ جادوگری کی چکر میں ہے کرامات دکھانے کے چکر میں ہے کسی کے پاس گیا ہے کہ مجھے جادوگری سکھاؤ تو اس نے بولا کہ چالیس دن تک اس کا شرط ہے کہ نماز نہ پڑھ رہا تو نماز ترک کر لیا وَلَعَلَّ خَبَرْهُ تَعَدَّى إِلَيْكُمْ وَهَاتِكَ ذُرُوفُ ذُرُوفٌ مُسْكِرَةٌ مُسْكِرَةٌ مَنصُوبَةٌ اور شاید اس کا خبر آپ کے پاس پہنچا ہے اس کے پاس شراب کے برطاناتیں وَآثَارُ عِسْيَانِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَشْهُورَةٌ قَائِمَةٌ اور اس کا اللہ کے اللہ سے تغیان اللہ سے عسیان اللہ سے گناہ اللہ کے مقابلے میں گلاہ کرنا اس کے آثار سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے فاسق آدمی ہے اَمْ بِآیَتٍ فَلْيَأْتِبِهَا اس کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے کہ یہ امام ہے اس آیت کو ہمیں سنا دے اَمْ بِحُجَّةٍ کوئی اور دلیل ہے فَلْيُقِمْهَا اَوْ دَلِيلِ لَكَائِهَا اَمْ بِدَلَالَةٍ فَلْيُذْكُرْهَا اور کوئی دلیل ہے کہ یہ امام ہے تو وہ ذکر کرے اس کو فَلْتَمِسْ تَوْلَى اللَّهُ تَوْفِيقَكَ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَمْتَحِنْهُ وَاسْعَلْهُ اللہ تعالی جو تجھے توفیق دے یہ ظالم جس نے امامت کا ادعا کیا ہے اس کے امتحان لے لے کسی قرآنی آیات کا اس سے تم تفسیر طلب کر لے اَوْ صَلَاةٍ يُبَيِّنُوا حُدُودَهَا وَمَا يَجِبُوا فِيهَا یا نماز کے احکام وغیرہ پوچھ لے لِتَعْلَمَ حَالَهُ وَمِقْدَارَهُ تاکہ تجھے پتا چلے کہ اس کو کتنا نماز آتا ہے کتنے مسائلات ہیں کتنا قرآن کا اس کو پتا ہے وَيَذْهَرُ لَكُ عِوَارُهُ وَنُقْصَانَهُ وَاللَّهُ حَسِيبُوا اور تجھے اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنا بے شرم آدمی ہے اور اس کو دین کا کچھ نہیں مالو حَفِظَ اللَّهُ الْحَقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَاَقَرَّهُ فِي مُسْتَقَرِهِ وَقَدْ أَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسن علیہ السلام کے بعد کبھی بھی امامت کو دوبائیوں میں نہیں رکھا اچھا یہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اس کی مضمت میں جعفر کی مضمت میں یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں آخذ کی ہے یہ صحیح روایت ہے جو مجتہیدین جس کو صحیح کہتے ہیں ویسے ہمارے نزدیک تو یہ روایت سب صحیح ہیں جو مجتہیدین کہتے ہیں ان میں بھی یہ صحیح ہے اس طرح کے اور بھی روایات ہیں جعفر کی مضمت میں روایات ہیں اس کی تعریف میں کوئی روایت نہیں ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت دیکھیں یہ روایت امام معصوم علیہ السلام کی ہے یہ روایت شیعوں نے نہیں بنائی ہے کہ شیعوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے پاس کوئی ایسا قائدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سید ہے امام علیہ السلام کی نسل سے ہے تو اس کے متعلق صرف سید ہی روایت کر سکتے ہیں یہ تو دنیا میں کوئی نشیعہ کے پاس نسنی کے پاس ایسا کوئی قائدہ ہے ٹھیک ہے نا اگر روایت معتبر ہے تو صحیح ہے بھئی راوی اس کا حاشمی ہے غیر حاشمی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اب سعداد کے لیے ہم صرف حاشمیوں کے روایت مانیں گے یہ کوئی طریقہ ہوا بھئی یہ کوئی دین تو نہیں کسی کا یعقیدہ نہیں اسلام میں جی مزید بولیں اچھا صرف ایک چیز جو اس میں میں نے دیکھی تھی وہ یہ پڑی تھی کہ یہ جو نسیریہ فرقا تھا نا نسیریہ جو بلکل ہی مشرق ہیں تو ان کا جو امام تھا اس کا نام تھا محمد بن نسیر اور اس کے بارے میں یہ لکھا تھا یہ بتا دیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں جب یہ جعفر ثانی بن امام علی نقی جو تھے انہوں نے جب یہ بات کہی ہے کہ میرے جو بائی تھے جیسے آپ نے بھی روایات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میرے جو بائی تھے یہ فوت ہو گئے ہیں تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ جو ہے نا یہ محمد بن تو شیعہ اس زمانے کے بڑے پریشان ہو گئے کہ جی ہمارا امام آپ کی در ہے امام حسین علیہ السلام کی تو اولاد نہیں ہیں تو یہ جو محمد بن نسیر تھا اس نے یہ پورا ایک افسانہ گڑا کہ جی وہ ایک امام تھے لیکن وہ غائب ہو گئے ہیں اور وہ بچے جو ان کے تھے نا وہ ہے تھے تو جبکہ جعفر جو ہے جو کہ ان کے خاندان کا بندہ ہے پھر اس کو یہ لوگ جو ہیں لانتان کرنے لگے جیسے آپ نے روایات بھی پڑی ہیں نہیں نہیں میں ابھی آپ کو ایک تاب لے کہتا یہ محمد بن نسیر نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ مہدویت کے کیدے کا جو امام حسن عسیل کا بیٹا تھا جو غائب ہو گیا اس کا بانی جو ہے محمد بن نسیر ہے نہیں نہیں محمد بن نسیر کو تو ہم لانت کرتے ہیں اس کے کوئی حدیث ہمارے کتب میں ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو تو ہم لانت کرتے ہیں اس کا اتباہ کو ہم لانت کرتے ہیں اس کی کوئی قطعہ اگر یہ عقیدہ ان کی تجانب سے ہوتا نا یہ تو محمد بن نسیر نے کنسیر دیکھیں دیکھیں جو کہتا ہے یہ اس کی جانب سے ہے اب میں کہتا ہوں کہ آپ ہنیفی ہیں ابو ہنیفہ تو آپ ابو ہنیفہ کی تحریف کرتے ہیں ابو ہنیفہ کی تقریم کرتے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں اس کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اس کے شاگردوں کی کتابیں ہیں اسی پہ ان کا مدار ہے حلال اور حرام کا اگر ہم کہتے ہیں آپ بخاری کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے بخاری کی کتاب آپ کے پاس ہے اس کی تقریم کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں محمد ابن نسیر نے یہ بنایا ہے عقیدہ مہدویت کا بنایا ہے تو ہمارے جو غیبت کے روایات ہیں دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ کتابیں میرے ہاتھ میں اکمال الدین و اتمام النعم یہ اس طرح کے اور بھی کتابیں ہیں کتاب کافی شریف میں جو اس کتاب سے پہلے لیکی گئی ہے اور بقیہ جو کتابیں ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے فاطمہ طفظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسن سے امام حسین علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام سے یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سن دو سو پچپن میں اس سے دو سو سال پہلے کی روایات وہاں پہ روایات بہت زیادہ ہیں پھر امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام امام خاظم علیہ السلام امام رزا علیہ السلام سب امام علیہ السلام سے مختلف ابواب ہیں غیبت پر مختلف طرق کے ساتھ کہ جو بارواں اماموں کا بہت طویل غیبت ہوگی اور دو غیبتیں ہوں گی یہ ایک روایت تو نہیں یہ بہت سارے روایات ہیں اس موضوع پر اگر اس میں سے ایک بھی روایت محمد بن بن سیر کی نہیں ہے ہمارے پاس کتب ہیں جو امام الزمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھیں گئی ہیں غیبت کے مسئلے پر کہ بارویاں امام غیبت پہ جائیں گے آپ ہمارے کتب میں جائیں کتاب فیرس وغیرہ میں بہت سارے کتب غیبت ہیں جو ان کے ولادت سے پہلے لکھیں گئی ہیں یہ مسئلہ ہے کہ بارویاں امام کی غیبت ہوگی یہ تو اسٹیبلش تشیعوں میں البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ باتوں کو جانتے ہیں دین میں جو تفصیلی باتیں ہوتے ہیں عوام تو نہیں جانتے ان باتوں کو یہ تو بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو کتابوں میں ہوتے ہیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں جو عقیدہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے تو اس زمانے میں بھی اب سب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور کتابیں بھی کم تھی تو اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ کے گرگر بچہ بچہ یہ مطلب جانتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن شیعوں میں جو لوگ شیعہ کتب لکھتے تھے شیعہ حادث نقل کرتے تھے شیعہ علماء ان لوگوں کو پتا تھا کہ بارویں امام غیبت میں جائیں گے ان کی بہت طویل غیبت ہوگی اور اس کا وقت اللہ جانتا ہے کہ وہ کب دوبارہ ظہور کریں گے اور اس میں محمد ابن نسیر کی ایک حدیث بھی نہیں ہے بلکہ ہم تو لانت کرتے ہیں اس کو ہماری کتب میں اس کا ایک بھی روایت نہیں ہے ہم اس کو لانت کرتے ہیں ہمارے کتب میں کس کی روایت ہے احمی اتھار علیہ السلام کی اچھا ابھی میں آپ کو خدمت میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں کہ مثلا لیکن سر پرابلم یہ بار رہی ہے نا کہ آئیمہ کے جو بچے ہیں اکثریت کو تو پتہ ہی کوئی ندیسوں کا یہ بات قابل قبول لینا اوری لوگوں کے لیے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کیا فرمائے پرابلم لوگوں کے لیے جو بن رہی ہے نا وہ یہ بن رہی ہے کہ چلو سنیوں کو تو آپ جہل کہہ لیں یا آپ کہہ دیں جی سنیوں نے کو پتہ تھا انہوں نے نہیں مانی وہ کہہ رہے ہیں جی آئیمہ لے بیعت کبھی نہیں مان رہے ان کے بچے نہیں مان رہے سکے تو اب ہم کدھ جائیں بچے ہم نے کہا جن لوگوں نے نہیں مانا ہے ان کو پتہ تھا نہیں مانا پتہ انہیں کے باوجود نہیں مانا ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ یہ دعا ہے کہ اس آدمی کو پتا نہیں تھا ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ میں نے دکھا دیا آپ کو روایت کہ ان کو پتا ہے پتا ہونے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں حسادت کی وجہ سے طلب دنیا کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اگر آپ کوئی کہتا کہ نہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا تو دلیل دکھاؤ ان کا دلیل صرف یہی ہے کہ فلانی نے امامت کا مثلاً رد کیا کہا کہ امام نہیں ہے یا اس نے امامت کا خود اپنے لئے دعا کیا لیکن وہ تو طلب دنیا کے لئے بھی ہو سکتا نا وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا آپ کانسے ثابت کریں گے کہ اس کو پتا نہیں تھا وہ تو ایک دعا بغیر دلیل کے ہے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ اکمال الدین و اتمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمت اللہ علیہ چابدار المرخضہ بیروت یہ کتاب ہے اس کتاب میں ملائزہ فرمائی وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے انہوں نے غیبت کی خبر دیا پہلی جو حدیث ہے جابر بن یزید جعفی جابر بن عبداللہ عنصاری سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی من ولدی مہدی میرے اولاد میں سے ہیں اسم حسمی اس کا نام میرا نام ان کا نام میرا نام ہے و کنیت ہو کنیتی ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ اشبہ الناسی بھی خلقاً و خلقاً تمام لوگوں سے زیادہ میں اس سے شباہت رکھتے ہیں خلق میں بھی اور اخلاق میں بھی تکونو بھی غیبت و حیرت تذلو فیہا الامم ان کا ایک غیبت ہوگا اور حیرت ہوگا سرگردانی ہوگی کہ اس میں امتیں امتیں گمراہ ہو جائیں گی ثم یقبلو کشہاب الثاقب پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح پھر وہ دنیا کو عدل سے بڑھ دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم سے بڑھ چکا ہوگا تو میرے عزیز یہاں روایات ہمارے پاس بہت زیادہ یہ ایک روایت میں نے دکھائی اگر آپ کے وقت ہو تو یہ تو سنیوں میں بھی یہ ہے نہیں غیبت کی تصریح ہے غیبت کی آپ کہتے ہیں محمد بن حیرت میں نے دکھا دیا نا بھائی ابھی آپ کو تکونو لہو الغیبت والحیرت بھائی صاحب غیبت اور حیرت ہوگی میں نے بھی آپ کو دکھا ہے کہ ان کی غیبت ہوگی نص ہے غیبت کی میں اور مزید آپ کو حدیث دکھا دوں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باب ہے یہ چپٹر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم من وقوع الغیبت میں نے الفاظ آپ کو دیا تکونو بھی غیبت وحیرت اس کے بعد اور بھی حدیث ہیں میں امیر المعینہ علیہ السلام کی حدیث دکھا دوں آپ کو اچھا میں ایک چھوٹا حدیث دکھا دوں نہیں یہ کتاب ان کی پیدائش کے بعد ہے یہ شیخ صدوق بعد میں آئے ہیں لیکن یہ احادیث جو ہیں ان سے پہلے کی ہیں انہوں نے جو احادیث نقل کیا ہے جابر ابنی یزید جعفی جو تھے حضرت امام زین العابدین آلہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بہت بڑے مصنف تھے ان کی کتابیں جو تھیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے پاس تھیں شیخ صدوق نے جابر کی کتاب سے نقل کیا میں آپ کے خدمات میں جابر کا نقل دوں کہ جابر ابنی یزید جعفی اس کی کتابیں لیکن ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جو جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں اچھا الفہرست الفہرست جابر کا میں اگر دون لوں الفہرست میں جابر ابنی یزید الجعفی باول جیم جابر ہاں جابر ابنی یزید الجعفی میں بھی دکھا دیں یہ کتاب ہے الفہرست شیخ نطوسی رحمت اللہ علیہ شاب مؤسس و نشف الفقہ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جابر کی ترجمے میں یہ صفحہ نمبر پچانوے میں جابر صاحب ہے جابر ابنی یزید الجعفی لہو اصلن اس کا ایک کتاب ہے دیکھیں یہ یہ جو ہے دوسری کے پاس اتحا اس کی کتاب اور اس کا اجازہ بھی ہے آپ نے اجازہ بھی نقل کر رہے ہیں اس کا اصل جو ہے کتاب ہے اس کی سند یہ ہے میرا اس کی کتاب تک احمید نے بھی روایت کی اچھا لہو کتاب التفسیر اس کی کتاب تفسیر بھی ہے اس کا سند بھی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو اصحاب اجازات ہیں وہ احادیث کو اجازات کے ساتھ نقل کرتے ہیں تو پوری کتاب کی وہ اجازے لیتے ہیں تو یہ جو ہیں ان کے پاس اجازتیں ان کے کتاب تو یہ کتاب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ وسلم کے پاس دی اور اس کے علاوہ روایات اور بھی میں آپ کو امیر المعین علی علیہ السلام کی روایت ایک چھوٹ مختصر روایت میں دون لوں کیونکہ روایت بہت لمبے لمبے مثلا یہ یہ روایت لمبے حسب طویل روایات یہ یہ کسی کتاب اکمال الدین ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو نو حدیث نمبر نو اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں عن امیر المؤمنین علیہ السلام انہو ذکر القائم علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرضا امام محدي علیہ السلام کا ذکر کیا وہ غائب ہو جائیں گے ان کی غیبت ہوگی ہے یہاں تک کہ جاہل لوگ کہیں گے کہ آل محمد علیہ السلام کا کیا فائدہ آل محمد علیہ السلام کا امامت کا کیا فائدہ ان اماموں کا کیا فائدہ ان کا امام جو غائب ہے سر یہ کون سی کتاب ہے یہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعم جی اوکے اچھا یہ جو کہتا ہے نا ہمارے پاس یہ روایات ہیں یہ سینکڑوں روایات تھے غیبت پر میں مبالغہ نہیں کر رہا دسیوں نہیں سینکڑوں روایات ہیں کہ باروے امام کا غیبت ہوگا تو ان میں ایک بھی محمد بن نصیر نہیں ہے ایک میں بھی ان سے مروی نہیں ہے سب اس کے اپنے کے طرق ہیں سب کے سب کے اپنے آسانید ہیں ایک بھی محمد بن نصیر سے نہیں ہے تو یہ جو کہتا ہے کہ محمد بن نصیر نے بنایا یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کسی بہتان جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے مزید بولیں اچھا ذرہ آخری سوال آپ سے کہ یہ ویسے جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں کچھ ہم نے انصاب کے حوالے سے دیکھی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے یا مزید واضح کر دوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بائی پل امکہ علاوہ کتنے ہیں تو امام مہدی علیہ السلام کے بائی جو ہے نا ہمارے کتب میں نہیں ان کے کسی بائی کا ذکر ہمارے پاس جو ہے صرف ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کوئی جو بارویں امام� ہیں ایک حدیث ہے کہ علی ابن محضیار غیبت میں مشرف ہوئے تھے یہ سنہ مجھے نہیں معلوم سنہ تین سو کے دو سو اسی ہوگا دو سو ستر ہوگا اس طرح کے مشرف ہوئے تھے مدینہ منورہ میں حج کے سفر پر ان کی ملاقات ہوئی تھے امام زمانہ علیہ السلام سے تو وہاں ان کے چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے تو یہ ہمارے پاس ہے صرف ایک ہی حدیث ہے وہ روایت ہے کس کا حوالہ دے سکتے ہیں آپ وہ بحر الانوار میں ہے وہ پھر اگر آپ مجھے کوئی ٹیکسٹ کر دیں تو پھر میں اس کا حوالہ نکال کے صفہ وغیرہ آپ کو دیں گے کیونکہ اصل میں ہمارے جو انصاف وغیرہ میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں امام مہدی علیہ السلام کے بھائی بلکہ آپ تو ویکی پیڈیا پر اگر آپ سرچ کریں تو امام حسن اسکریہ السلام کے ایک بیٹے کا بقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں جو کہ زیادہ تر شیعہ علماء کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سوائے امام مہدی کے اور سنیوں میں سنیوں میں آپ کو میں دیچاس بات بتاؤں عجیب سی سنیوں میں روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہی کوئی نہیں تھا نا یعنی امام مہدی سے مراد میں حسن مہدی لے رہا ہوں سنیوں میں تو اس میں امامت منصوص من اللہ نہیں ہیں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو صوفی ٹائپ سنی ہیں نا وہ اس چیز کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امام حسن عسیل صلی اللہ علیہ السلام کے دو یا تین بیٹے ہیں ایک محمد المہدی بھی تھے لیکن وہ بجپنی میں فوت ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کی کوئی تفصیل نہیں پتا یہ میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کے علم میں نہ ہو یعنی سنیوں میں میں گروپ ہے جو کہتا ہے کہ محمد المہدی بیٹا بھی تھا اس کے علاوہ ایک دو بیٹے شاید اور بھی تھے لیکن محمد المہدی جو اے نا وہ فوت ہو گئے دیکھیں میرے بھائی یہ سنیوں میں کی بھی تک ہو گئے تھے نہیں میرے یہاں پر ایک تقریر ہے اسی چینل پر اگر آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے متعلق جماعت مخالفین کے علماء جنہوں نے تصریح کی ہے تو ان کے اتعداد بہت زیادہ ہے ان علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام میں امام حسن عسکلی علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ بہت اس کے علماء کے قائل بہت زیادہ ہیں اس بات کے میں ایک دعا آپ کے ابھی دکھا دیتا ہوں پھر آپ جو ہے نا بعد میں وہ جو میری سپیچ ہے اس کو دیکھ لیں اب آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے ان کی وفات کی ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان علماء میں بہت کم ہیں جنہوں نے یہ کہ ان کے امام حسن عسکلی علیہ السلام ان کے بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے یہ تو ان کی تصریح کا بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے تصریح کیا اب ولادت کی تصریح اب وفات کی جب بات کر رہا ہے نا ان کے وفات کا قائل نہایت ہی کم ہے ان میں سے ایک زہبی ہے اور اس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے پھر ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے وفات ہوئی ہوگی ہے وہ ایک اقلی طور پہ وہ اجتہات کرتا ہے نہیں زہبی پدائش مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں زہبی کا میں دکھا دوں گا بھی دکھاؤں گا زہبی مانتے ہیں بلکل کیونکہ ابن تیمیہ نے تو کہہ جاتی یہ ٹوٹل جھوٹ ہے کہو گا ابن تیمیہ تو ابن تیمیہ تو ابن تیمیہ تو اب میں آپ کبھی اس پر سپیچ کروں گا آپ کے خدمت میں ابن تیمیہ شیعوں کے مقاولے میں جب آتا ہے نا اس کے ایک کتاب ہے شیعوں کے مقاولے میں اس کا نام ہے منحاج السنہ ویسے اشائرہ ماتوریدیہ کے خلاف تو اس کے سنکڑوں کتاب ہیں شیعوں کے خلاف اس نے ایک کتاب لیکی ہے منحاج السنہ اس میں اکثر وہ متواتر روایات کو بھی جھٹا دیتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے یہ شخص شیعوں کے زد میں آ کر صحیح حدیث کو بھی کہتا ہے یہ حدیث موضوع ہے تو اس کی بات پہ کوئی اتبارنی ووکت کاوگا موجے تاجبنیوگا ملاعظہ فرمائی کتاب ہے العقیدہ السفارینیہ تعالیف محمد بن احمد بن سالم بن سلیمان السفارینی یہاں پہ ملاعظہ فرمائی باوت اہم کتاب ہے اشائرہ وغیرہ کے مطباز في ذکر روح في اشارات الساعة و علاماتها آخر الزمام منها الامام الخاتح الفصیح محمد المهدي والمصیح وأنه یقتل الدجال خلے عن جدال کہ آخر الزمام کے وقائم ہے کہ امام خاتم آخری امام جو فصیح ہوں گے آئیں گے ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اور مسیح بھی ان کے ساتھ آئے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے جس جگہ پہ قتل کریں گے وہ باب اللوت کہلاتا ہے میرے ساتھ خلے عن جدال میرے ساتھ جو اس مسئلے پہ جدال نہ کرو اچھا اس کے شرح میں یہ کتاب اللوام عنوار البہیہ وصواتع والأسرار الاثرية لشرح الدرّة المذیفع عقد الفرقة المرضیہ تعالیف احمد السفارینی الاثرية الحنبلی یہاں بملاعظة فرمائیہ کہتے ہیں کہ الفصیح اللسان من سمیم العرب انہو فساول بلاغ یہ باتیں کر کر کے صفحہ نمبر 71 کے آخر میں کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے وَأَمَّا زَعْمَ الشِّعَ اَنَّ اسْمَهُ کہ اس شخص کا نام یہ جو امام مہدی ہوگا کہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا وہ یہ ہیں کہ ابن الحسن وَأَنَّهُ ابن الحسن العسکری فَهَدَيَان یہ شیعوں کا بکواس ہے کہ امام مہدی کو وہ کیا کہتے ہیں امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات یہ شیعوں کی بکواس ہے اچھا فَإِنَّ ابن الحسن علیہ السلام قَدْ هَادَ قَدْمَات وَأَخَذَ عَمَّهُ جَعْفَر مِرَاثِ أَبِهِ الحسن علیہ السلام کیونکہ یہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کے چچا جعفر نے ان کی میراس کو لے لیا تھا قُل تو اب کتے ہیں میس مطلق یک شر یک رتان هو ابو القاسم پر ان کا اسم قرامیہ ابن الحسن العسکری ابن علیہ الهادی ابن محمد الجواد ابن علیہ الربا ابن مسل قادم جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علیہ بن الحسین ابن علیہ بن بی طالب رضوان اللہ علیہم وابن الحسکری هذا ثانی عشر لائمت الاثنی عشر على اعتقاد الامامیہ یہ جو امام حسن عسکری اسم کے فرزندے پھر ان کا جو پورا شجرہ ہے رسول حضرت امیر المعنی علیہ السلام تک گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس ناعشریہ کے نزدیک یہ بارویں امام ہیں وَيُعْرَفُ بِالْحُجَّةِ وَهُوَ الَّذِي تَزْعَمُ الشِّعَ أَنَّهُ الْمُنْتَضَرُ وَالْقَائِمُ وَالْمَهْدِي وَهُوَ صَاحِبُ السِّرْدَابِ اور شیعوں کے نزدیک یہی قائم ہیں یہی مہدی ہیں اور وہ سرداب والے امام یہی ہیں شیعوں کے نزدیک اچھا یہ بھی تاہید کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری اسم کی اولاد ہیں اب لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے وفات کے پاس ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کی صرف ادعا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ زہبی زہبی کے بھی میں بات دکھا دیتا ہوں زہبی کا جملہ بھی میں دکھا دیتا ہوں سفاری صاحب کا تاہید میں زہبی کا بھی دکھا دیتا ہوں زہبی صاحب کا زہبی کا اچھا مطلب ہے یہ جن کاپہ رکھا ہے یہ مانتے ہیں ہمارے جو بات سنی ہیں صوفی ٹائیپ یہ حنبلی ہے یہ کهان اور صوفیوں کا کھا مانتا ہے اچھا میں نے سنی صوفیب یہ مانتے ہیں صوفی تو بہت مانتے ہیں صوفی تو بہت مانتے ہیں ایک منٹ میں اس کا دکھا دوں اچھا لیکن صوفی بھی کہتے ہیں مہدین علیہ السلام بعد بالے اور ہیں یہ اور ہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں افضل حبیقہ دکھا دیتا ہوں تاریخ اسلام کہاں گیا ایک بندوائی معافی برحل وہ بھی آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ امام حسن عصیر علیہ السلام کے جو بیٹے تھے چھوٹے بیٹے ان کے ساتھ امام میدی جو تھے وہ آج کر رہے تھے یہ پہلے نہیں سنی کبھی جی جی پہلے آپ کو بتایا تو آپ خود بول گئے اس کا سوالہ درہ کینڈی دے دیجئے گا دونڈ کے نا زہبی صاحب کا ملحظہ فرمائی یہ زہبی صاحب کی کتاب ہے اناسی ہے سنہ خمسہ و خمسہ و ستین و مئتن سنہ دو سو پہم سٹھ کے واقعات سنہ دو سو پہم سٹھ کے واقعات میں کہتے ہیں کہ فیہا یہ امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کا ابن الحسن العسکری وفات ہو گئی ہے اس میں ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے ابن علی ان الهادی ابن محمد ان الجواد ابن علی ابن الرضا ابن موسیٰ القادم ابن جعفر ان الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم ان کی وفات ہو گئی ہے اب ان کے پاس اس کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی وفات اس سال ہو گئی ہے یہ صرف اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں کیوں اس سال کو انہوں نے کہا الlazy تلقبو الرافذة رافذة اس کو کیا کتین خلف الحجہ وتلقبوو بالمهدي والمنتظر اور رافذة اس کو مهدي والمنتظر کتین وتلقبوو بصاحب الزمان اور اس کو رافذة صاحب الزمان کتین وهو خاتم الاثنے عشر اور ریب بارم اعمامون که آخر امامه وظلال رافذة ما لا عليه مزید ما عليه مزید رافذة جوان بادي قمران فانهم يزعمون انه داخل السرداب الذي بسام الراف اختفى وإلى الان وَكَانَ عُمْرُهُ لِمَا عُودِمَ تِسْأَسْنِينَ عُدُونَهُ تو روافظ کہتے ہیں کہ یہ سرداب میں چلے گئے ہیں اور ابھی تک سرداب میں ہیں اور روافظ کتنے گمراہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی تک کتنے سو سال گزار گئے ہیں وہ سرداب میں ہے اور وہ جب سرداب میں گئے تھے تو ان کی عمر نو سال ہے یہ کیوں سنوڑ سو پینسٹ کی بتا رہے ہیں کیوں کہ ان کی ولادت ہے دو سو پچپن کی تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ روافظ کہتے ہیں وہ سنہ نو ہجری کو وہ سرداب میں چلے گئے وہ غائب ہو گئے تو اسی سال کو وہ بنا لے تو ان کے سال وفات یہ ان کا اجتہاد ہے وہ ولادت کو مانتے ہیں ولادت کو مانتے ہیں لیکن ان کو متوفا قرار دیتے ہیں وہ وفات کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں روافظہ کہتے ہیں اس سال ان کی غیبت ہو گئی ہے اور وہ سرداب میں چلے گئے نہیں ان کی وفات ہو گئی ہے غیبت نہیں ہوئی ہے اور روافظ بڑے گمرال ہو گئے کہتے ہیں یہ بھی سرداب میں آلان کیس نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھی ہے اس شخص نے شیعہ نہیں کہتے ہیں وہ نو سال کے عمر میں غائب ہوگئے شیعہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ سرداب میں غائب ہوگئے یہ جو ہے زہبی اور زہبی جیسے ابن تیمیعیس کے کتب میں یہ جھوٹ بڑا مشہور ہے اس زمانے میں پتہ نہیں ان لوگوں کہ یہ جھوٹ کہاں سے مشہور ہوا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امار امام جائیں وہ سرداب میں چلے گئے ہم سرداب کے باہر ان کا انظار کریں گے وہ سردابی سے ظہور کریں گے تو یہ نو دس سال کے عمر میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے اچھا ایک اور بھی کتاب ہے اس میں بھی وہ ایک بات امام علیہ السلام کی ولادت کی وہ قرآن کی نصب کی وہ تائید کرتے ہیں ملاحظہ تاریخ الاسلام ذہبی کی ہے تاریخ الاسلام دارالکتب العلمی ہے یہاں پہ تبقہ نمبر چبیس میں ملاحظہ فرمائی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو تیرہ میں صفحہ نمبر تیرہ یہ امام حسن عسکری یہ اللہ اسلام کا زندگی نام ہے الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر الصادق ابو محمد الہاشمی احد العیمت الشیعہ اللہ ذی تدعی شیع عصمتهم یہ ان معمومات سے ہے کہ شیعہ کہتے ہیں یہ معصوم ہے ان کو حسن عسکری کہتے ہیں یہ روافظ کے جو امام منتظر ہیں ان کے والد ہیں ان کے بیٹے جو ہیں ان کے بیٹے ان کا یہ نام گرامی ہے ابن الحسن جن کو روافظہ قائم کہتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے سن دو سو اٹھاون میں وقیل ست و خمسین اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں دو سو چپن میں ولادت ہوئی ہے اپنے والد کے ساتھ دو سال زندہ تک پھر وہ غائب ہو گئے ہیں یہ خود کہتے ہیں عدم پھر وہ غائب ہو گئے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیسے ہوئی ہے اور کسی کو نہیں معلوم ان کی وفات تو تم کیوں کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے زہبی جب تم خود کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں لا پتہ ہو گئے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی وفات کیسے ہوئی ہے تو کیوں کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے تو یہ وفات کی بات جو ہے نا زہبی وہ اجتحاد کے طور پر کہہ رہا ہے شیعوں کے زد میں آ کر اور اس کیس طرح یہ جب ان کی جب وہ معدوم ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں تو اسی وقت ان کی وفات ہوئی ہوگی اس طرح سے وہ ادعا کرتا ہے یہاں پہ واضح طور پر وہ تصویر کر رہا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے میں ایک اور آوازت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب ایک منٹ میں مرقات لے کر ہوں دوسری کمرے میں ایک منٹ دوسری کمرے میں دوسری کمرے میں دوسری کمرے میں موسیقی سر آواز نہیں آپ کے آرہی معاف کیجئے میں نے ارز کیا کہ مرقات جو کاغذ والی مرقات تھی جو پرنٹڈ ہے میرے پاس جل نمبر نو جل نمبر نو اس کا مجھے نہیں ملا تو میں آپ کو مرقات دکھا دیتا ہوں پیڈی ایف والے پہ مرقات المفاتی فی شرح مشکات المصابی ملا علی قاری صاحب کے کتاب ہے جل نمبر گیارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک چونتیس ایک سو چونتیس حدیث نمبر پانچ سار نو سو تریاسی جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا قول میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے لا یزالو ہمیشہ الاسلام وعزیزن الی اثنی عشر خلیفہ کلہم من قریش کہ اسلام ہمیشہ باعزت رہے گا بارہ اماموں تک سب وہ قریش کے ہیں اس کے زیل میں وہ کہتے ہیں وقد حمل الشیعہ وشیعہ کلتے ہیں کہ اسنی عشر کونے اسنی عشر بارہ امام اہل بیت میں سہن متوالیہ ایک بات عمو من ان تکونے خلافة حقیقیاناو استحقاقا چای وواقنون کو حکومت ملے انا ملے یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے ہاں ہیں ہمارے کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب نے خاج محمد پارسا نے اپنے کتاب فصل الخطاب میں مبسوط ذکر کیا اس کا نور الدین جامی نے شواہد النبوبہ میں اس کو ذکر کیا اس بات میں رد ہے کیونکہ ہمارے مشاہد سب بارہ اماموں کو مانتے ہیں تو یہ روافظ پر رد ہے کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہے امام مہدی علیہ السلام سے اور بارہ اماموں سے جماعت مخالفین بغض رکھتے ہیں تو جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دی ہے وہ کونسی کتاب ہے کتاب ہے کتاب ہے شواہد النبوبہ شواہد النبوبہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فارسی کے کتاب ہے جامی صاحب کی ملہ احمد جامی کی یہ شواہد النبوبہ ہے عبد الرحمن جامی عبد الرحمن جامی یہاں پر یہاں پر معاف کیجئے گا پورے دور پر ابن الحسن امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن رضا رضی اللہ تعالی عنہم وَيْ امام الدوازدہم است وہ باروے امام ہے وَكُنْيَةِ وَيْ أَبُوَ الْقَاسِم است اور انکا کنیا ابو القاسم ہے ملہ ازا فرمی وَلَقَبُهُ الْإِمَامیہ امامیہ نے انکو یہ لقب دیا الحجہ القائم المہدی المنتظر وصاحب الزمن وَهُوَ عَنْدَهُمْ خَاتِمُ الْإِثْنَي عَشَر اثنَي عَشَرِیہ کے نزدیک وہ باروے امام ہے آخری باروے میں سے آخری وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ عَنَّهُ دَخْلَ السَّرْدَابِ الَّذِي بِسُرَّمَنْ رَعَا اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ سرر من رعا میں غائب ہو گئے تو یہاں پہ پورا پھر ان کے ولادت کے واقعات بھی نقل کرتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسی ہوئی ہے پورا ولادت میں ان کے پھوپی کا واقعہ ان کی والدہ کا واقعہ کہ ان کی ولادت کیسی ہوئی ہے پورا وہ عبد الرحمن جامعی یہاں پہ نقل کرتے ہیں تو یہ ملالی قاری نے اس سے اتفاق کیا ہے جو اس کتاب میں ہے اور انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ملالی قاری نے کتاب مرقات المفاتح میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اچھا اور مزید بولیں بھائی صاحب کوئی اور حکم ہے پتر آخری بات یہی ہے کہ امام محمد المہدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اولاد ہونے کے متعلق بھی کوئی آپ کے شیعہ کے اختلاف ہے یا یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ ان کی اولاد موجود ہیں بغیدہ نہیں ابھی ان کے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ ان کے فعلال کوئی اولاد کوئی روایت کوئی حدیث نہیں کوئی اولاد نہیں یہ محمد الیمانی والا کوئی سسلہ نہیں آپ کے یہاں وہ جیسے محمد کا ادعا کرتا دو نمبر کا فراد وہ پتہ نہیں اب زندہ ہے بھی بہت سالوں سے وہ مفرور ہے شاید بہت سالوں سے لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے آپ کے یہاں کو اس کے ساتھوں کا بھی سنے کنسیپٹ ہے کہ میدی سے پہلے بھی کوئی میدی آنے ہیں ایسا ہے کچھ بھی نہیں آپ کے یہاں نہیں وہ وہ ہی کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہی یعنی کہتا تھا اب تو پندرہ بیس سال سے کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بہت سال لوگ کہتے ہیں وہ قتل ہو گیا ہے تو وہ اس کے پاس وہ یہی ہے کہ مہدی سے پہلے اس نے جتنے مہدی علیہ السلام کے روایات ہیں اس نے اپنے آپ پہ لگا دیا ہے کہ میں مہدی ہوں اور وہ جو مہدی امام حسن اسکلی علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ ایک اور مہدی ہے وہ سب بکواس ہیں وہ سب جھوٹ ہیں دیکھیں مہدی جو ہے نا مہدی جو ہے یہ سب امام علیہ السلام مہدی ہیں ہمارے احادیث میں سب امام علیہ السلام سب کے سب مہدی ہیں صفت کے طور پر صفت کے طور پر پیغمبر بھی ہدایت شدہ مہدی یا نہیں ہدایت شدہ پیغمبر بھی مہدی ہے علیہ السلام بھی مہدی ہیں امام حسن علیہ السلام بھی مہدی ہیں لیکن لقب کے طور پر صرف ایک مہدی ہے لیکن لقب اور صفت میں فرق ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ عالم ہیں لیکن آپ عالم ہیں یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ عالم ہیں لیکن میں عالم آپ کا لقب نہیں ہے اگر آپ کی لقب بن جائے آپ صادق ہیں آپ سچے آدمی ہیں آپ کا لقب نہیں ہے آپ کا صفت ہے آپ صادق آدمی ہیں آپ نے جھوٹے نہیں کہ سچے ہیں لیکن صادق جب ہم کہتے ہیں امام صادق وہ ایک ہی فرد ہے جب کازم کہتے ہیں ایک ہی فرد ہے کازم اسی طرح جب مثلا ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ جب کہتے ہیں المہدی تو وہ ایک ہی ہے امام مہدی علیہ السلام تو یہ شخص بڑا فرادی آدمی تھا کے زمانے میں حوزے میں بڑے انحرافہ حوزے والے تو ویسے بھی عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں تو اس زمانے میں ایک شخص آیا تھا حوزے میں محمد صادق الصدر اس کا نام تھا یہ محمد صادق الصدر اس کے شاگرد جو ہیں شاگردوں نے دنیا میں بڑے فتنے پہلا دیئے ایک ہوئی سرخی ہے کبھی وشیہ بنتا ہے کبھی مرجع بنتا ہے کبھی بہاری بنتا ہے آئیت اللہ لزمہ میں مجھ سرخی ہے لسنی اوزمہ اوزمہ کچھ بھی نہیں ہو وہ فرادی ہے وہ بھی اسی گروپ میں سے تھا یہ سب ایک گروپ میں سے تھے یہ سرخی اور یہ کیا نام ہے اس کا یہ جس کو آپ یمانی بولتے ہو اس کا اصل نام ہے احمد بن اسماعیل احمد بن اسماعیل اس کا نام ہے اس نے اپنا نام چینج کیا یہ سب ایک گروپ میں تھے اور ان کے ساتھ دو تینچار آدمی بھی اسی طرح تھے یہ بھی پہلے بھی یہ سرخی بھی کچھ عرصے تک امامت کا اور مہدویت کا اور امام مہدی کے ساتھ کانٹیک رکھنے کا ادعا کرتا تھا پھر اس کے اس طرح سے نہیں بنی آج کل جو ہے وہ امارات میرے خیال میں چلا گیا ہے وہاں پہ وہاں بھی بن گیا ہے تو یہ لوگ یہ سب محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں اور حفظے کے تحفہ ہیں شیعوں کے لئے محمود صرخی صاحب جو ہے ان کا تو میں نے پیج دیکھا ہے وہ تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو امامت کا بھی میرے خیال ہے پہلے وہ بڑے برات کرتے تھے ٹھیک ہے میں نے ان کو کلپس دیکھتے پہلے تو بڑے مخالف ان کو گالی دے دو لانت کرو وغیرہ وغیرہ اب جو ہے میرے خیال میں وہ بدل گئے ہیں اب کچھ اور صاحب ہیں ان کا ان کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے اب تو وہ امامت بھی نہیں منتے اور وہ بڑے سخت طریقے سے اعلی تشیعوں کے جو روایتی ہے کہتے ہیں ان کے خلاف وہی ہے نا کہ وہ پہلے اس نے سستانی کو بھی چیلنج کر دیا تھا نا پہلے دوہزار تین میں تو ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں مناظرہ کہتا تھا میں سستانی سے عالم ہوں سستانی میرے ساتھ مناظرہ کر لے دوہزار دو آپ ان سے کریں نہیں میں سکیائیت جا وہ کہاں میرے سے مناظرہ کریں وہ باتوں کا اعل نہیں ہے وہ پاگل آدمی ہے یہ حفظے میں دیکھیں اس طرح کی باتیں کیونکہ حفظے میں تھا اور وہ محمد صادق صدر کا شاگرد تھا محمد صادق صدر اپنے شاگردوں کو ہمیشہ بتاتا تھا کہ یہ حفظے والے جائل ہیں اور صرف میں سب سے عالم ہوں اور یہ حفظے والے دین کے دشمن ہیں تو اس کے شاگرد اکثر یہ حفظے کے خود دشمن ہیں علماء کے بھی دشمن ہیں اور باقی علماء کو یہ جائل سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اور ان میں بڑا ہی ہے ان کے شاگردوں میں محمد صادق صدر کی شاگردوں میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ان حراف بہت شدید پیدا ہوا ان کے وفات کے باہر بہرحال تینکی سر اللہ آپ کو عزت دے جزاکہ اللہ سر بہت شکریہ آپ کا تینکی میرے بھائی بہت شاگردوں میں بہت شاکریہ بہت شاگردوں میں